پولنگ کامل اس وقت جاری ہے زمنی الیکشن میں گیارہ سے زائد امید بار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چار لاکھ چالیس ہزار چار سو پچاسی ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے مرد ووٹر کی تعداد دو لاکھ تینتیس ہزار پانچ سو اٹھاون ہے جبکہ خاتین ووٹرز کی تعداد دو لاکھ چھہ ہزار نو سو ستہ سی ہے پولنگ کامل صبح آٹھ بجے شروع ہوا اور شام پانچ بجے تک جاری رہے گا مسلمنی قنون کی جانب سے شاہستہ پرویز ملک امیدوار ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اسلام گل الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں انہیں ایک سو تینٹیس کی نشیست پرویز ملک کے انتقال کے باعث خالی ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ انہیں ایک سو تینٹیس میں زمنی الیکشن ہے پولنگ کامل اس وقت جاری ہے جبکہ زمنی الیکشن میں گیارہ سے زائد امیدوار مدد مقابل ہے اس وقت کیا صورتحال ہے حلقے میں جان لیتی ہیں علی رامہ اور امران یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے امران یونس کا رکھ کروں گی جی امران یونس بتائیے گا کیس پولنگ سٹیشن پر آپ موجود ہیں اور کیا ترن آؤٹ پر ترن آور میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے اس وقت قائد اعظم اکیڈمی فار ایڈوکیشن ڈیولپنٹ میں موجود ہوں اور یہ بڑا اہم پولنگ سٹیشن ہے چونکہ اس میں جو پولنگ سٹیشن کی تعداد ہے وہ چھے ہیں اور ٹوٹل جو ووٹس ہیں یہاں پر وہ دس ہزار سات سو انسٹھ ووٹرز جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں اس پولنگ سٹیشن پر سو یہاں پر بھرپور گہمہ گہمی جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جن کے یہاں پر کیمپ لگائے گئے ہیں وہاں پر رش تو ہے ہی لیکن جو ووٹ کاس کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کی بھی تعداد جو ہیں وہ کافی زیادہ ہے کسیر تعداد میں مرد و خواتین بھوڑے جو جو جوان یہاں پر ووٹ کاس کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پولنگ سٹیشن جو یہاں پر بنائے گئے ہیں ان میں ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ ستارہ سو بیس ہے پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو سنتیس میں بارہ سو انسٹھ ہے ایک سو اٹھتیس میں ایک ہزار چوبیس ہے ایک سو انتالیس میں دو ہزار دو سو تائیس ہے اسی طرح پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو چالیس میں ایک ہزار نو سو پانچ ووٹرز کی تعداد ہے اسی طرح پولنگ سٹیشن نمبر سے ایک سو تالیس میں دو ہزار چار ووٹرز ریجسٹر ہے اور اسی طرح پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو بیالیس میں چھ سو چودہ ووٹرز جو ہیں وہ ریجسٹر ہیں اور بارہ بجے کا وقت ہو چکا ہے اور یہاں پر شدید گہمہ گہمی جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے ووٹرز کی کسی تعداد جو ہے وہ اس وقت پولنگ سٹیشن کا رکھ کر چکی ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو اس پولنگ سٹیشن کو آنے والے جو راستے ہیں وہ پولیس اور رینجلز کی جانب سے خاردار تارے اور بیڈرز لگا کر جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو جو ووٹ نہیں ہے سائیڈی کارٹ نہیں ہے اس کو اس ہیریے میں آنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں لوگوں میں بھی بہت جو شک رو جو ہے وہ پایا جا رہا ہے بلکل میرے سامنے جو ہے یہاں پر مختلف سیاسی جبانتے جن میں اگر بات کی جائے موسیمیق نون کی اور دوسری طرف پیپس پارٹی کی ان کا جو کیمپ لگائے گئے ہیں وہاں پر بربور رش جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے نارے بازی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے لیکن بڑا پرم ماحول ہے اور پرم ماحول ہم اس طریقے بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ اس حلقے میں صرف مقابلہ جو دیکھنے میں ویسے تو کافی امیدوار جو ہیں وہ اینے 133 کے زمنی انتقابات پر شامل ہیں اور الیکشن میں کھڑے ہیں لیکن جو کانٹتار مقابلہ دیکھنے میں توقع کی جا رہی ہے وہ مسلمک نون اور صرف پیپلز پارٹی کے درمیان ہے چونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے کانیڈیٹ جو ہیں وہ تو اہل نہیں ہو پائے تھے انہیں 133 کے زمنی انتقابات کے لیے لہٰذا یہاں پر اگر بات کی جائے مسلمک نون کے حوالے سے تو مسلمک نون جو ہے وہ دوزار آٹھ سے اس حلقے پر براجمان ہے اس کی چھاب ہے اس حلقے میں اسی لیے ووٹوز جو ہیں وہ زیادہ تر ووٹوز جو ہیں وہ انہی کے نظر آ رہے ہیں دوسری جانے میں اگر بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی جس کے امیدوار جو ہیں وہ اسلام گل ہیں وہ بھی کافی پڑیوش ہیں اور ان کی جانی سے بھی توقع یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ اس مرتبہ اپ سیٹ جو ہیں وہ کریں گے لیکن اس کا فیصلہ تو جب شام کو پانچ بجے پولنگ کا عمل ختم ہوگا اس کے بعد کاؤنٹنگ ہوگی اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے وہ سامنے آئے گی لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے کافی گہما گہمی ہیں اس حلقے میں کور لکپت کا یہ ایریا ہے بندی کالونی ہے اور جس پولنگ سٹیشن کے آگے میں موجود ہوں یہاں پر چھ پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ قائم ہیں اور جن میں ووٹرز کی تعداد جو ہیں وہ دس ہزار سات سو سے زائد ہے لہذا کافی گہما گہمی اس حلقے میں دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے جو کافی گہما گہمی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے عمران جونس آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا علی رامے آپ کی طرف آوں گا یہ بچائیے گیا کہ آپ کہاں پر اس وقت موجود ہیں اور ووٹرز کی جانب سے گھروں سے نکلنا شروع کیا گیا ہے جبکل یہ مارل ٹاؤن کا ایریا ہے اور یہاں پر کیو بلاک میں جو پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں ان پولنگ سٹیشن سے باہر میں آپ کو ریپورٹنگ کر رہا ہوں اور یہ پولنگ سٹیشن کیونکہ خاص طور پر خواتین کے لیے تھا جہاں تک آپ کا سوال کہ ووٹرز اب باہر نکلنا شروع ہوئے یہ نہیں تو ابھی تک پانچ ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں گیارہ بجے سے لے کر بارہ بجے تک ایک ووٹر آیا اور اس نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا کیونکہ خواتین کا پولنگ سٹیشن ہے اور صبح آرہ بجے سے لے کر اب بارہ بجے آ چکے ہیں تو بارہ بجے تک صرف پانچ ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں تو اس میں یہ پولنگ سٹیشن ابھی بھی خواتین ووٹرز کا منتظر ہے کیونکہ ساڑھے سات سو سے زائد پولنگ سٹیشن اس پولنگ سٹیشن میں خواتین ریجسٹر ووٹرز کی تعداد ہے اور اس میں خاص رو پر دو پولنگ بہت بنائے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیے جا سکیں کیونکہ زمنی الیکشن ہے اور زمنی الیکشن میں ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور اس میں ووٹرز کا ٹرین اوٹ بہت کم ہوتا ہے اور اس میں اتوار کی چھوٹی بھی ہے اور اتوار کروز ہے اور اس لیے ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ کم دکھائی دے رہی ہے تو جیسے ہی مران یونس نے بتایا کہ ان کی سائٹ پر گہمہ گہمی ہے تو یہاں پر وہ گہمہ گہمی نہیں ہے یہاں پر جو کیمپ لگائے گئے ہیں کیمپ کے اندر بھی صرف تین چار لوگ موجود ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپرز پارٹی کے جو یہاں پر تنجی کا کارکنان ہیں وہ صرف پرچی بنا کر اپنے ووٹرز کو دے رہے ہیں لیکن وہ بھی منتظر ہیں اور یہ پولنگ سٹیشن میں پریزائیڈنگ آفیسر جو موجود ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ خواتین ووٹر آئیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور آج وہ اپنا قومی اسمبلی کے امیدوار ہے انس کا انتخاب کریں لیکن ابھی منتظر ہے کہ ووٹر باہر نکلیں تو اگر بات کی جائے اس حلقے کی تو اس حلقے میں جیسے عمران یونس نے بھی بتایا کہ ماضی میں بھی یہاں پہ مسلم پاکستان مسلمی نون کے امیدوار زیادہ کامیاب دکھائی دیئے لیکن اب پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ کیونکہ پاکستان مسلمی نون کا مقابلہ ہے حکمران جماعت کا تو امیدوار جو ہے وہ ناہل ہو چکا ہے اور ان کے کاغذات مصرد ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے یہ الیکشن اس طرح سے لوگ اس میں زیادہ دلچسکری بھی نہیں لے رہے شاید لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ کیونکہ پاکستان مسلمی نون کا حلقہ ہے اور ان کا امیدوار یہاں پہ مضبوط ہے اور اس لیے وہ زیادہ ووٹ کاسٹ جو ہے وہ کرنے کے لئے نہیں نکلے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بارہ بجے کے بعد ٹرن آؤٹ جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ اب جو انتظام جو تنظیمی کارکنان ہیں مسلمی نون کے اور پرپیس پارٹی کے ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹرانسپورٹ فرام کی جائے تاکہ ووٹرز باہر نکلے اور ووٹ آکے کاسٹ کریں اور تاکہ وہ اپنے قومی اسمبلی کا جو آج امیدوار ہے اس کا انتخاب کرسے گے لیکن گیمہ گیمہ اس طرح سے نہیں ہے اس ایریا میں خاص روپہ جو مارڈر ٹاؤن کیو بلاک کا ایریا ہے جہاں پہ دو پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے تو جو مختلف مسلم لینگ نون کے اور بیپس پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ اپنا ویزر بھی کر رہے ہیں پولنگ سٹیشنز کا انہوں نے دورے بھی کیے اور خاص روپر اپنے جو کارکنان ان کو ہدایت کی کہ وہ جلد سے جلد ووٹرز کو نکال لیں تاکہ وہ اپنا ووٹ آکے کاسٹ کریں تو اس پولنگ سٹیشن میں سات سو ستاون خواتین کی تعداد بتائی جاری ہے اور ان سات سو ستاون خواتین میں آج ووٹر جو ہیں وہ نکلیں گے تو اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے لیکن ان سات سو ستاون میں صرف پانچ ووٹرز خواتین ووٹرز وہ باہر نکلیں اور انہوں نے اپنا ووٹ آج کاسٹ کیا ہے تو اس پولنگ سٹیشن کے باہر سیکیورٹی کے بھی انتظامات سخت کیے گئے ہیں رنجز بھی تائنات ہے پنجاب پولیس کے لوگ وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں موبائل لے جانے کی جازت اندر بٹکل نہیں دی جاری اور جو پولنگ کا عمل ہے وہ بھی خاص روپے اندر ہی ہے اور ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد کیونکہ بہت زیادہ کم ہیں تو اسی وجہ سے وہ بھی منتظر ہیں کہ ووٹرز زیادہ سے زیادہ باہر نکلیں اپنا ووٹ کاسٹ کریں تو آپ سے کچھ لیے قبل ہی پاکستان ایلیکشن کمیشن کے نمائندے وہ بھی یہاں پر آئے اور انہوں نے بھی اپنا دورہ کیا اور انتظامات جو ہیں انتظامات انہوں نے چیک کیے تو اب نتائج کا انتظار پانچ بچے کے بعد ہوگا آیا کہ پاکستان مسلمی نون کامیاب ہوتی ہے یہ پاکستان پیپس پارٹی کیونکہ ان دو جماعتوں میں کانڈدار مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس میں مختلف علقوں میں تو پاکستان پیپس پارٹی کے کارکنان ان کے ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کچھ حلقے ایسے جن میں اضافہ مسلمی نون کے ووٹرز کا ہے لیکن اب نتائج تو پانچ بچے کے بعد آئیں گے اس کے بعد معلوم ہوگا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا نہیں لیکن اگر پاکستان طریقہ انصاف اس این اے وان تھرڈی تری کے مارکے میں اگر موجود ہوتی تو الیکشن مزید خوبصورت ہونا تھا کیونکہ اس میں حکمران جماعت مزید توجہ کرتی کہ وہ لاہور میں ایک اور نشیست حاصل کرنے میں کامیاب ہو تو ان میں ان کی زیادہ کوشش ہونی تھی لیکن یہ اب کیونکہ ان کا امیدوار جو ہے وہ ان کے کاغذات نامزدگی وہ مسرد ہو چکے ہیں تو لہذا حکمران جماعت سیلیکشن میں حصہ نہیں رہی لیکن این اے وان تھرڈی تری میں پاکستان مسلم لیگ نور پاکستان بھی بس بارے موجود ہیں تو ووٹرز کے لیے کیونکہ خاص طور پر ووٹرز کا ہی اس طرح ووٹ کاشٹ کرنا وہ انتہائی اہم ہے لیکن ابھی تک جس پولنگ سٹیشن میں میں موجود ہوں وہاں پر ووٹرز نہیں نکل رہے وہ ووٹ آ کے کاشٹ نہیں کر رہے اور اسی وجہ سے اس پولنگ سٹیشن پر کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ خواتین کا پولنگ سٹیشن ہے اور خواتین ہو سکتا ہے کہ بھارہ بجے کے بعد فری ہو گھر کے کام کائش سے تو گھر کے کام کائش کرنے کے بعد وہ یہاں پر آئے اور اپنا ووٹ کائش کر کے تو آج رکن قومی اسمبلی کے لیے کسی ایک نمائندے کا انتخاب ہوگا اسٹوری اسلام گل ہو سکتے ہیں کسی ایک نمائندے کا انتخاب ہو جائے گا علی رامیہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا عمر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا رکنگی عمر اسلام میں دیکھ سکتی ہوں آپ کے پیچھے غالباً کارپنان موجود ہیں کتنی پر جوش نظر آ رہی ہیں اور کیا امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں آج کے نتائج سے جی بالکل لینے ایک سو تینسس کے زمنی انتخاب جو ہے وہ صبح سے ہی پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا اور اگر جس طرح علی بتارے تھا ہاں پر گہمہ گہمی نہیں لیکن یہاں پر گرین ٹاؤن سوشل ویل فیر انسٹیٹوٹ کے علاقے میں میں موجود ہوں یہاں پر دو پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں پولنگ سٹیشن ایک سو اکانوے اور ایک سو بانوے یہاں پر موجود ہے گہمہ گہمی یہاں پر جو ہے وہ ضرور ہے ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حق رائدہی کا استعمال کر رہے ہیں پاکستان مسلم نگنون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پولنگ کیمپس جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں یہاں پر نعرے بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے پاکستان مسلم نگنون اور پیپلز پارٹی دونوں ہی جو جماعتوں کے کارپنان جو ہیں وہ امیدوار کامیاب ہوں گے اس وقت ہمارے ساتھ مسلم نگنون کے رہنما حافظ میاں نمان موجود ہے حافظ صاحب کیا کہیں گے آج اس الیکشن کے حوالے سے دوہزار آٹھ سے ہی حلقہ پاکستان مسلم نگنون کے پاس رہا ہے محمد پرویز ملک کی ڈیتھ کے بعد جو ہے اب تو خاص طور پر گیارہ بجے کے بعد زیادہ بہتر ہوگی صورتحال اور مختلف پولنگ سٹیشن پر مختلف قسم کا ٹرن آؤٹ سامنے آ رہا ہے ابھی تک سموتھلی سارا کام ہو رہا ہے بہترین ہو رہا ہے انشاءاللہ شیئر ون کرے گا پاکستان مسلم نگنون اپنی سیٹ کو برقرار رکھے گی اور ہمیشہ سے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم نگنون نے اس علاقے میں خدمات کا ریکارڈ قائم کی ہیں مادر ملت روڈ بنی یہ پورا علاقہ جو تھا دوزار آٹھ سے پہلے کھنڈرات کا علاقہ تھا پورے علاقے کے اندر سینٹیشن کا کام فلٹریشن پلانٹ لگے ہیں سڑکیں بنی ہیں باغات بنے ہیں گارڈنز بنے ہیں پلے گراؤنڈز بنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کے لوگوں کے اس بات کا بخوبی احساس ہے اور الحمدللہ ہمیشہ پاکستان مسلم نگنون کے اوپر لوگوں نے اعتماد کا اظہار کی ہے مسلم نگنون پر اعتماد کے یہ کہنا ہے مسلم نگنون کے رہنمہ کا لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو وہ بھی جو ہے وہ کافی پور امید ہے کمر زمان قائرہ آپ سے کچھ دیر قبل مختلف جگہوں کا دورہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ سرپرائز دیں گے ان کا کہنا ہے کہ اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے ووٹرز کو نکالیں گے گھر گھر جا کر انہوں نے بھی بڑی ایک زبردست قسم کی کیمپین جو ہے وہ انتخابی مہم چلائی تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ یہاں پر پور امید ہے مقابلہ ضرور ہے یہاں پر اس حلقے کے حوالے سے کر بات کریں کہ کیونکہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ سرپرائز دیں گے وہی پر پاکستان مسلم نگنون کا یہاں پر کہنا ہے کہ یہ شہر جو ہے وہ پاکستان مسلم نگنون کا قلعہ اور یہ حلقہ بھی خصوصاً جو ہے وہ این ایک سو تین ایک سو تین تیس کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہاں پر صحبت شہباز شریف کی یہاں پر بہت سی خدمات ہیں وہی پر جو ہے وہ یہاں پر اورنج لائن میں سفر کرنے والے جو یہاں کے مسلم نگنون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان مسلم نگنون کو ووٹ دیں گے کون کامیاب ہوگا اس کا فیصلہ تو یقیناً پانچ بجے کے بعد جب پولنگ سٹیشن کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر ان ہوگا اس حلقے کے حوالے سے اگر اوور آل بات کریں تو این ایک سو تین تیس میں میں لاہور کا گیاروہ حلقہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ تقریباً سات لاکھ اٹھانویں ہزار آبادی ہے جبکہ آہ ووٹرز کی تعداد کے حوالے سے اگر بات کریں تو چار لاکھ چالیس ہزار جو ہیں وہ افراد اپنا حق کے رائے دہی استعمال آج کر سکیں گے تاہم ووٹرز کے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیونکہ گرین ٹاؤن کے علاقے میں میں یہاں پر موجود ہو گہمہ گہمی ضرور ہے لیکن جو ایک سے دو بجے کے بعد جو ہے وہ امید کی جاری کہ زیادہ ووٹرز کا جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہے گا جی حافظ میاں ٹھیک ہے عمر اسلام آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا زمنہ انتخاب ہے اور اس وقت جو ہے انتخابی مارکہ شروع ہو چکا ہے اور پالنگ کا عمل بھی جاری ہے سادیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں سادیہ خان بتائیے کہ کہاں پر موجود ہیں کیسی گہمہ گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے کیا جو شو جذبہ جو ہے وہ اب دیدنی نظر آ رہا ہے یا پھر ابھی بھی ووٹرز گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں جی ہاں بالکل میں گرین ٹون کے علاقے مریم کالونی میں ہوں اور یہ بلوک ون کا آپ پاکستان بپس پارٹی کے کیمپ لگائے گئے ہیں اور یہاں واقعی میں آج محسوس ہو رہا ہے کہ ٹرن آٹ کافی زیادہ ہوگا اس علاقے میں ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ کافی بڑی یہاں پر دکھائی دیتی ہے اور یہاں پر پاکستان مسلم لگ نون اور پاکستان بپس پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ووٹرز یہاں پر آ رہے ہیں ووٹ بھی ڈالے جا رہے ہیں نعرے بازی بھی کی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہر عمر کے افراد نے یہاں پر آ کر اپنا آہ حق کے دعی سمال کیا ہے اور اپنی امیدوارو کو ووٹ ڈالا ہے یہاں پر کافی زیادہ گہمی گہم 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 گہمی ہیں اور اگر آپ پیچھے طرح سے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے یہاں پر جھنڈے بھی اپنی امیدوارو کے ٹھیک ہے سادیہ خان اب ہمارے ساتھی موجود رہی گا انہیں 133 زمنی الیکشن میں پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے اور اس حوالے سے کہا جارہا ہے کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو ٹرناؤٹ میں بھی بہتری آنا شروع ہو چکی ہے علی رامے ہمارے ساتھ موجود تھے امران یونس بھی اور عمر اسلم بھی سوال سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ سب کا ایک سو تینتیس زمنی انتخابات کے حوالے سے آپ کو بتاہیں کہ نابینہ شہری موریس پرویز بھی ووٹ ڈالنگ کے لیے پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو تراسی پر پہنچ گئے اس حوالے سے ڈیٹیلز شہزاد خان اب دالی سے جانتے ہیں جی شہزاد آجی بلکل اینے ایک سو تینتیس کا یہ انتخابی مارکہ ہے اس وقت ہم پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو تراسی سے ایک سو ستاسی پر موجود ہیں گرین ٹون کے علاقے میں یہ سٹی ڈسٹر گورنمنٹ ہائی سکول ہے جہاں پہ مجموعی طور پر پانچ پولنگ بوت جو ہے وہ بنائے گئے ہیں یہاں پہ ووٹرز کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے ایک دلچسپ سے صورتحال سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں اس وقت ایک ووٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بظاہر تو نابینہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کا جذبہ ان کو موجود Feed draft ووٹس کرنے کے لئے یہاں پہ لاے آیا ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کیا نام آپ کا مورس پرویز ہی مورس کیا کرنے آئے ہیں میں نے بالاللہ ہے zwarte آپ نے بالاللہ آva کس xuماعات کو آپ نے باللہے میں نے پتر پارٹی کو دیا مورٹ اچھا آپ کو کسی نے کہا ہےá پھر میانے پريڈ پارٹی کو دین آیا اور خود ہیال ہے نئے میں نے اپنی من ممپسند سے باپا ہڈی کو ووٹ دے رہا اچھا ٹھیک ہو گیا پیپل پارٹی کو آپ نے کیوں ڈالایا کیا دل میں خیال آیا اچھا بندہ ہے وہ اچھا ٹھیک ہو گیا بلکل جی آپ نے اس شہری کی گفت کو سنی یہ آنکھوں سے نابینا ہے ایک سو ساٹھ اور ایک سو ایک سٹھ گورنمنٹ تہذیب کول ٹاؤنشپ میں پولنگ کا عمل جاری ہے پولنگ کا عمل جاری ہے سوالے سمجھے جانیں گے کلیم اختر سے جی کلیم آگاہ کیجئے گا بلکل اس وقت میں پولنگ سٹیشن ایک سو ساٹھ اور ایک سو ایک سٹھ گورنمنٹ تہذیب کول کے باہر مجود ہوں یہاں پر ایک جن پیپل پارٹی کی جانب سے کیمپ لگایا گیا ہے تو اس کے مترادف جو ہے وہ نو لیک سیاسی جماعت کی جانب سے کارکنان کی جانب سے یہاں پر جو ہے وہ کیمپ لگایا گیا ہے تو اگر یہاں پر ووٹوں کی بات کی جائے تو پولنگ سٹیشن ایک سو ساٹھ میں جو ووٹ ہیں وہ دو ہزار پانچ سو اکانوے ہیں جو کہ مردوں کے لیے پولنگ وہ چار بنائے گئے ہیں جبکہ پولنگ سٹیشن ایک سو اکسٹھ کی بات کریں تو اس میں جو ووٹ کی کل تعداد ہے وہ دو ہزار دو سو انسٹھ ہے جو کہ عورتوں کے لیے چار پولنگ جو ہے وہ پولنگ بہت بنائے گئے ہیں یہاں پر جو ووٹ ڈالنے کا جو عمل ہے وہ سوسروی کا شکار ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق چند ووٹ ہی یہاں پر ڈالے گئے ہیں جو کہ پولنگ کا جو عمل ہے وہ ڈالنے کا جو عمل ہے وہ پانچ پر جیتے کر جاری رہے گا تو یہاں پر دونوں سیاسی جماعتوں کے جو کہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کارکنان یہاں پر موجوداں سے ذرا بات کر لیتے ہیں اچھا جی مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو آپ کا نمائندہ ہے وہ جیتے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسلام گل ہمارا نمائندہ ہے ہمیں پور امید ہے ہم جیتیں گے ہمارے ووٹر بھی زیادہ تعداد میں نکر رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے تو جیت کا انتظام بھی کیا ہے جیتنے کے بعد جو جیشن کرنے ہم نے ہم تو انتظام کر کے بیٹھے انشاءاللہ ہم جیتیں گے آج بلکل ان کا کہنا ہے کہ ہم جیت کے لیے پرجوش ہے کلیم اقتر بہت سکریات کا قومی اسمدی کے حلقہ 133 میں زمنی الیکشن کے لیے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول مین مارکٹ میں پولنگ کا عمل جاری ہے مزید ڈیٹیلز اکمل سومرو سے جان لیتی ہیں جی اکمل جی بالکل میں اس وقت گورنمنٹ بوائز ہائی سکول مین مارکٹ میں جو پولنگ سٹیشن بنایا گیا ہے یہاں پر موجود ہوں اور حلقہ 133 کے ان زمنی انتخابات میں جو ووٹرز ہیں وہ یہاں پر آکے اپنا حق کے رائدے استعمال کر رہے ہیں یہ مخلوط پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر خواتین بھی اور مرد بھی اپنا حق کے رائدے استعمال کر رہے ہیں مجموعی طور پر اس پولنگ سٹیشن میں جو پولنگ بوت بنایا گیا ہے یہاں پر 5520 جو ہیں وہ ووٹرز ریجسٹرڈ ہیں جو اپنا حق کے رائدے یہاں استعمال کریں گے مسلمک نون کے رہنمار نصیر احمد بھٹا نے اس پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا ہے اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ بھی ہمیں پولنگ سٹیشن کے بارے نظر آ رہے ہیں ہم ورکرز بھی بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کی الیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے اچھا سر یہ بتائیے کہ نون لیگ تو اس الیکشن میں مہنگائی کے خلاف ووٹ مانگ رہی ہے آج کے اس الیکشن کو آپ کیسے دیکھیں انشاءاللہ بہت اچھے نتائج آئیں گے اور لوگ اپنا حق کے رائدے ہی استعمال کریں گے اس حکمرانوں کے خلاف چونکہ حکمرانوں نے جس طرح ملک کو پسپائی میں ڈالا ہے اس کے خلاف لوگوں کو بڑا شدید غم ہو نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہے